پاکستان اور اسٹریلیا جبکہ بھارت اور سوٹ افریقہ کے درمیان کھیلے جانے والے باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچس کے بعد جو نتائج آئے ہیں اس نے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنس ٹیبل کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا کیا بڑی چینج آئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو آج شکست ہوئی اور پاکستان کو مسلسل دسویں ٹیسٹ سریز میں کینگ روز کے دیس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ آج پاکستان ٹیم جو کہ کسی حد تک آئیڈیل پوزیشن میں تھی کہ آج کل کی کرکٹ میں تین سو سترہ رنز کا یا تین سو پلس رنز کا ٹارگٹ کیس ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوتی ہے ایک روٹین کا ورک ہے لیکن پاکستان کے لیے آج تین سو سترہ رنز کا جو ٹارگٹ ہے وہ چیس کرنا مشکل ہو گیا اور چوتھے روز پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا میل برن ٹیسٹ میں جہاں پر پاکستان سے امیدیں تھیں پاکستان کے پلئے سے امیدیں تھیں پاکستان ٹیم میچ کو پانچ میں دن میں نہ لے جا سکی اور یہ ایک اور شکست ہوئی گو کہ اگر غیر جانب دارانہ بات کریں تو پاکستان نے کسی حد تک بہتر کھیل کا مظہرہ کیا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس صدی میں یعنی سن دوہزار سے لے کر اب تک دوسرے کم ترین مارجن سے ہونے والی پاکستان کو شکست ہے دوہزار سولہ میں پاکستان کو اس سے بھی کم مارجن سے شکست ہوئی تھی آج سیونٹی نائن ٹرن کے مارجن سے شکست ہوئی لیکن اس میچ کے حوالے سے جو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ٹیم بہتر پوزیشن میں تھی خاص طور پر جب پاکستان کو ایک وکٹ پر اچھا سٹینڈ مل گیا تھا شان مسود نے چھے رنز کر لیے تھے چلیں کم سہی لیکن اکتالیس ٹانس بابا رازم نے کر دیئے تھے اور نیچے سلمان علی آغا اور رزوان نے کسی اتا کردار ادا کیا تھا لیکن جب رزوان اور سلمان علی آغا قریز پر موجود تھے تو پاکستان کو آخری پانچ وکٹو پر صرف اٹھانوے رنز درکار تھے جو کہ بہت مشکل ٹارگٹ نہیں تھا اگر صبر و تحمل کا مظہرہ کیا جاتا کیونکہ یہ آخری دن نہیں تھا ایک دن اور پڑا ہوا تھا تو پاکستان کے پلئرز اس تاریخی فتح کو گلے لگا سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہو سکا سلمان علی آغا قو کے ففٹی بنانے میں کامیاب رہے پینتیس رنز بنائے رزوان نے لیکن ان کی یہ کارکردگی پاکستان ٹیم کے کام نہ آ سکی اور پاکستان کو سیونٹی نائن ٹرنز کے مارجن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کے آخری چاروں بیٹسمن ایک رن بھی نہ بنا سکے بغیر کھاتا کھولے آؤٹ ہوتے رہے یا پھر ناٹ آؤٹ رہے تو اوورال پاکستان کو آج شکست ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم اس سریز میں بھی شکست سے دو چار ہو گیا ہے اور اس شکست کے بعد پاکستان کو اسٹرلوی کنڈیشن میں لگاتار دسویں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ ایک بترین ٹریک ریکارڈ ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان ٹیم اسٹرلی آ جاتی ہے تو کسی حد تک اس بات کا دباؤ ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم وہاں پر اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے گی اور ایسا ہی ہوا اس بار اگر دیکھ لیں تو جو آخری انکس تھی جب پاکستان کو تین سو سترہ رنز ذرکار تھے تو ساٹھ رنز کی شان مسعود نے ایک اچھی انکس کے لیے تھی لیکن اگر پاکستان کی اپننگ بلے باز عبداللہ شفیق اور امام الحقی یا پھر نیچے سعود شکیل یا رزوان کوئی بڑی کارکردگی دکھا لیتے یا بابر آزم تو پاکستان ٹیم اس تاریخی فتح کا جو موقع تھا اس کو ہاتھوں ہاتھ لے سکتی تھی اور ایک تاریخ کر کم کر سکتی تھی لیکن برحال اب ایسا نہیں ہوا تو اس کے بعد اب جو صورتحال ہے پوائنٹ سٹیبل پر وہ بڑی بھیانک ہو چکی ہے انڈیا کے لیے اور پاکستان لکی ہے کہ لگاتار دوسرا ٹیسٹ میچ ہارنے کے باوجود پوائنٹ سٹیبل پر بدزدور دوسرے نمبر پر موجود ہے جو کہ ایک سٹھ اشاریہ گیارہ گیارہ فیصد پوائنٹ حاصل کر چکا ہے سوٹ افریقی ٹیم اب پہلے نمبر پر آ چکی ہے جو کہ باکسنگ ڈیٹسٹ میچ سے پہلے نہیں تھی بھارتی ٹیم جو کہ پہلے نمبر پر تھی اب وہ نیچے فسل کر پانچویں نمبر پر چلی گئی ہے جس کا پوائنٹ حاصل کرنے کا تناسب ہے وہ چوالیس شاریہ چار چار فیصد ہے تو اب بھارتی ٹیم کے لیے بھی دھچکا ہے پاکستان کو دھچکا لگائی ہے کیونکہ پاکستان ٹیم دورہ اسٹریلیا کے آغاز سے پہلے ٹاپ پوزیشن پر تھی اب اس سے نیچے آگئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سیڈنی ٹیسٹ میچ میں کیا پاکستان ٹیم خود کو کلین سویپ سے بچا سکے گی یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ پاکستان ٹیم نے ایک طویل عرصے سے بلکہ روان صدی میں ایک بار بھی اسٹریلی کنڈیشن میں کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیتا اس لیے اگلا جو میچ ہوگا پاکستان کے لیے آسان نہیں ہوگا گو کہ میل برن کی طرح سیڈنی میں بھی پاکستان کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے اور اگر فتح اور شکست کے تناسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیڈنی سب سے بیسٹ وینیو ہے پاکستان کے لیے جہاں پر پاکستان نے دو کامیابی حاصل کی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود جس طرح کا ٹیمپا بنا ہوا ہے میز بان اسٹریلی ٹیم کا تو پاکستان کے لیے مشکل ہوگا کہ خود کو کلین سویب کی خفت سے بچا سکے لیکن برحال امید اچھی رکھنی چاہیے کہ پاکستان ٹیم کم از کم آخری ٹیسٹ میں جیتے گی اور ایک تاریخ رکم کرے گی کہ اس صدی میں پہلی بار وہاں پر کوئی ٹیسٹ جیتنے میں کامیاب رہ گی دوسری جانب بھارت کے لیے سیم چیلنج ہے جیسا کہ پاکستان نے کبھی اسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز نہیں جیتی ہے سیم اسی طرح بھارت نے بھی کبھی ساؤت افریقہ میں ٹیسٹ سیریز نہیں جیتی ہے اور دونوں ٹیم میں اب شکست کھا چکے ہیں پاکستان شکست کھا چکا ہے اور میز بانڈ کی ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم بھی پہلا ٹیسٹ میچ برے طریقہ ساری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تو سیریز نہیں جی سکا یا برابر نہیں کر سکا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بھارتی ٹیم آگے سیریز میں کیسی کارکرد کی دکھاتی ہے اور کیا وہ اپنی ٹاپ پوزیشن بھال کر سکے گی یا نہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور آنے والے جو میچے سے ہیں وہ کاسے دلچسپ ہونے والے ہیں